مائنڈ کی پاور ہے یعنی خوشی یعنی مائنڈ کا پیس میں ہونا خوشی میں ہونا سکون میں ہونا دل کا اتمنان میں ہونا یہ پڑھنے کے لیے پہلی شرط ہے ہر اس چیز کو روکیں جو آپ کے دل اور دماغ کی سکون کو اور اتمنان کو ختم کر سکتی ہے اب یاد کرنے کی باری آگئی میری بات سنیں انسان جو ہے نا اس کو ساتھ سے زیادہ انفرمیشن ایک وقت میں یاد نہیں رہتی یہ نفسیات کا مسلمہ اصول ہے کہ ایک وقت میں انسان ساتھ سے زیادہ انسان کا دماغ انفرمیشن کو پروسس نہیں کر سکتا آپ غور کریں کبھی کہ یہ جو ہمارا شنافتی کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ان سے لکھے ہوتے ہیں نا وہ ساتھ سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو بریک کر کے لکھا ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے نا غور کریں کبھی اس طرح انٹرنیشنل نمبرز جو ہوتے ہیں ان کو بریک کر کے لکھا ہوتا ہے ان کے اندر بھی بریک ڈالی ہوتی ہے زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ اصول اس لیے اس کے پیچھے یہ انسان کی نفسیات ہوتی ہے کہ انسان زیادہ انفرمیشن کو فوری طور پر زیادہ انفرمیشن کو نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم تھوڑی انفرمیشن کو رکھا کریں میں کہا کرتا ہوں یہ اصول میں نے یہ ڈاکٹر حیاء صاحب سے سیکھا ہے یہ مجھے آئیت کا پرابلم ہوا تو انہوں نے مرے مشورہ دیا کہ ٹونٹی ٹونٹی کا رول اپنا ہو میں نے کہا سر یہ کیا ہے کہتے ہیں کہ دیس منٹ نا اپنی نظر سے کوئی کام کیا کرو دیس منٹ مثلا لیپ ٹاپ پہ موبائل پہ یا پڑھنے پہ دیس منٹ لگایا دیس منٹ کے بعد آپ نے دوسری طرف کوئی اور کام کرنا شروع کر دیا آنکھوں کو جھپک کے دیکھا آپ کو پانی کے چھٹے لگائے فریش ہو گئے پھر دیس منٹ بعد کام شروع کرنا شروع کر دیا میں آپ کو کہتا ہوں آپ فائب اسی سے میں نے یہ نتیجہ آخرس کیا کہ یہ تو میمری پہ بھی حصول لگ سکتا ہے آپ یوں کیا کریں فرس کریں اگر آپ کو ٹونٹی لائنز یاد کرنی ہے یا ایک آرٹیکل ملا ہے کسی بھی کتاب کا اس کی ٹونٹی لائنز ہیں یا میت کے ٹونٹی کوئسٹنز ہیں آپ کو ایک ایکسرسائز ہے اس میں زیادہ زیادہ آپ نے ٹونٹی کوئسٹنز کرنے ہیں اور یا ٹونٹی لائنز بنتی ہیں آپ کی آپ کریں کہ چار اس کے بنا لیں پارٹس پانچ پانچ کوئسٹنز کر لیں میت کے اور پانچ پانچ لائنیں کر لیں فزکس کمیسٹری بغیرہ اور جو انگلیش بغیرہ جو بھی ہیں آپ کے پانچ لائنوں کو ایک سٹیپ میں یاد کریں پانچ کو ایک میں پانچ کو ایک میں پانچ کو ایک سٹیپ میں اور جب آپ یاد رکھتے ہیں نا ڈسٹریکشنز جو ہوتی ہیں ان سے بچیں آوائیڈ کریں ان ریلیونٹ چیزوں کا اپنے ٹیبل سے ہٹا دیا کریں جو کتاب پڑھ رہے ہوتے ہو جو کتاب پڑھ رہے وہ ہی کتاب آپ کے سامنے ہو ایون میں تو کہتا ہوں کہ جتنی لائنیں آپ نے پڑھنی ہیں باقی پہ وائیڈ پیپر رکھ دیا اور وہ ہی لائنیں دیکھا کرو وہ شکلے شکلے وہ انگریزی سے پورا صفحہ بھرا ہوا آپ کے ہوں کیسے یاد کریں گے اس کو مجھے یہ انفرمیشن کو بریک ڈان کر لینا سوڑ لینا انفرمیشن کو شوٹ کر لینا یہ ایسا پلیا ہے کہ اگر ہمیں ہمالا پہاڑ کو بھی بریک کرنا پڑے چھوٹی چھوٹے انسوں میں تو ہم اس کو بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن ایسے نہیں اٹھا سکتے اپنے لیسن پہ بھی یہی فارمولہ لگاؤ کہ انفرمیشن کو بریک ڈان کرو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں اس کو کہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ کنکر کا رول کہ ڈیوائیڈ کرو اور فتح کر لو ٹھیک ہے تو چھوٹے چھوٹے اپنے جو ہے اس کو تقسیم کر لو بریک ڈان کر لو اور بریک ڈان کرنے میں یاد رکھو ہمارا دماغ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ آرڈر کو قبول کرتا ہے یعنی جو چیز 1,2,3,A,B,C,D اس طرح لکھی ہوتی ہے نا آرڈر میں اس کو ہمارا دماغ زیادہ سیف کرتا ہے تو آپ کوئی بھی کنٹینٹ پڑھ رہے ہوتے اس کی لینگویج کو علیدہ کر لیا کرو کوئی مشکل لفظ آ رہے ہیں اس کو علیدہ کر لیا اور جو اس کی ترمنالوجی یعنی کہ ٹرمز ہوتی ہیں اسطلاحات ہوتی ہیں اور سبجیکٹ کی اپنی اپنی ہوتی ہیں نا جو مشکل ٹرمز آئی ان کو علیدہ لکھ لیا ایون اگر آپ کو ایک صفحے کی اوپر ایک ٹرم لکھنی پڑے یا ایک لفظ لکھنا پڑے تو لکھ لیا کرو اچھا اب دیکھیں اگلی بات کہ ہمیں وہ چیزیں یاد رہتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں اس طرح ون ٹو ٹری میں لکھ لیا پوائنٹس میں آپ کو پانچ لائنوں میں کتنے لفظ مشکل ہو سکتے ہیں دو آ جائیں گے بڑی ہاتھ اور پانچ لائنوں میں دس لائنوں میں بیس لائنوں میں کتنی ٹرمز آ سکتی ہیں ایک چپٹر کے اندر یا ایک جو آپ ٹرم پڑ رہے ہیں دو تین ہوں گی بڑی ہاتھ تو ان کو لکھ کے جو آپ کو زیادہ مشکل لگ رہی ہے اس کو ہائلائٹ کر لو اس سے ہائلائٹر سے ہائلائٹ کر لو اچھا اگلی بات اور آخری بات کہ ہمیں چھوٹی چیزوں کی نسبت ہماری توجہ بڑی چیزوں کی طرح منتقل ہوتی ہے چھوٹی چیزوں کی نسبت بڑی چیزوں کی نسبت کی طرح منتقل ہوتی ہے فرض کریں یہاں پر وائلن بج رہی ہے وائلن کوئی میوزک ستار وغیرہ گٹار مجھ رہا ہے ابھی یہاں پہ آٹم بوم بلاسٹ ہو جائے دور آپ کی توجہ کس طرف جائے گی میوزک کی طرف یا دماغے کی طرف وائلن وہ ایونٹ بڑا ہے اس کی شدت بڑی ہے تو ہم چھوٹی فرض کریں یہاں پر یہ بورڈ لگے ہوئے کچھ پر آپ نے ویسی لکھا ہوا ہو چالیس پچاس لائنیں لکھی ہوئی ہوں یہاں پہ فلیکسز لگے ہو ایک کے اوپر صرف جیسے یہ باہر لگا ہوا ہے اللہ وقبر لکھا ہوا ہو جب آپ یہاں انٹر ہوں تو آپ کی نظر کس پہ منطقل ہوگی کیوں وہ بڑا ہے تو آپ جو ہیں چیزوں کو بولڈ کر کے لکھ لیں جو لفظ آپ کو تنگ کرتے ہیں ان کو بولڈ کر کے لکھ لیں وہ پورے صفحے پہ اگر آپ کو ایک لفظ لکھنا پڑے یہ پی اچ ڈی تک یہی ریپیٹ ہوتے رہیں گے کوئی نئے تھوڑے انہیں ایک بار یاد کر لو اچھا اگلی لفظ اہمیت ہوتی ہے بولڈ کرنے کے بعد کلرز کی کلر ہماری یاداشت میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کافی عرصہ سے یہی میرے دماغ میں چیز بیٹھ گئی ہے یہ سمندری روڈ کے اوپر ڈھکن لگے ہوتے ہیں اس کے پیپسی کے وہ دیکھیں انہوں نے اس کے اوپر پیپسی نہیں لکھا صرف کلر میں اپنا وہ لوگو بنایا ہوا ہے یعنی کہ ریڈ کلر ہے اس میں گلو ہے اور وائٹ ہے یہ اوپر پیپسی میں تو ریڈ بھی گلوئنگ کلر ہے اور بلو بھی گلوئنگ کلر ہے فیس بک کا یہ بانی مارک سکربرگ اس نے اس لیے رکھا ہے نا بلو یہ کلر بلائنڈ کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے اس کو بلو کا مسئلہ کلر بلائنڈ کا تو بلو رنگوں کی اہمیت ہوئی نا کام کرنے میں تو ریڈ بھی اور بلو بھی اور وائٹ تو ویسی گلوئنگ کلر ہے وائٹ کے بارے میں پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا رنگوں کی اہمیت کے بارے میں حدیث سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ سفید لباس پہنا کرو اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو سر ایسی ہے یہ حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ساتوں رنگ نکلتے ہیں پھر سات سے آگے وہ کلر کا اکلام اتنا ہی سلسلہ چل نکلتا ہے تو آپ نے بیس کلر ہی آپ کو بتا دیا کہ مجھے یہ پسند آئے تو کلر میں چیزوں کو لکھ لیا کریں یعنی جو مشکل چیزیں ہوتی ہیں اس کو ٹرمز کوئی مشکل ہے یا ورڈ مشکل ہے اس کو آپ کسی اچھے کلر میں لکھ لیں تو کلر بھی ہمیں آپ دیکھیں پیپسی کے ڈکن پہ کلر ہی ہیں صرف فوری نظر اہم کریں تو ہمیں وہ نظر آ جاتا ہے کہ جناب یہ پیپسی لکھاؤ حالانگے پیپسی اس پہ لکھا نہیں ہوتا کلر سے ہم لفظوں تک پون جاتے ہیں تو کلر ہماری یاد داشت کے لیے اہم ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا آج کا میموری کے اوپر تھوڑی سی میں نے اپنی ماروزات پیش کی آپ کے سامنے امید ہے کہ آپ ان کو مدنظر رکھیں گے اور چیزوں کو آرڈر میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ بریک ڈاؤن کر لیا کرو انفرمیشن کو شورٹ رکھا کرو پہلے جو بھی لیسن پڑھ رہے ہو اس کو شورٹ رکھو سارے کو رٹا لگانے کی آپ کو یہاں پہ پورا چکن جناب روست کر کے دے دیا جی اس کو اٹھا گے موہ میں ڈال لوگے نہیں ہوتا نا ایسے گلا پھٹ جائے گا سانس رکھ جائے گی مر جاؤ گے اسی طرح میموری بھی ایک طرح کی اس کو بھی کچھ زندہ چیز سمجھو تو اس پہ وہ برڈن نہ ڈالو آپ اس کو ایزی لی رکھو یعنی کہ تھوڑی تھوڑی انفرمیشن رکھا کریں اور اس کو آرڈر میں بانٹ لیا کریں 1 2 3 4 5 اس طرح اور جو مشکل ٹرم ہوئی یا مشکل ورڈ ہوا اس کو آپ بولڈ کر کے لکھ لیں ایک پیج کی اوپر اس کو کلر دے لیں ممتاز کر لیں اور آخری اور اہم بات یہ ہے کہ لینگویج کو بہت سے ڈاکٹر انجینئرز بھی بن جاتے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے بچوں کو زیادہ لینگویج کا پرابلم ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک غیر ملکی زبان میں جو ہماری مادری زبان نہیں ہے اس میں ہم علم حاصل کرتے ہیں ہمارا ذریعہ علم ایک ایسی زبان ہے جو ہماری اپنی مادری زبان نہیں ہے تو اس لیے اس کا کوئی پرابلم جب آتا ہے تو لینگویج کا علیدہ آپ اس کو لکھ لیا کریں اس میں سے نکال کے یعنی کہ کوئی جملہ آگیا کوئی سٹرکچر ایسی آگئی کوئی ورڈ ایسا آگیا تو لینگویج کو علیدہ سے ہنڈل کر لیا کرو اور اپنا کنٹنٹ کا آپ کے سبجیکٹ کا جو کنٹنٹ میٹر ہوتا ہے اس میں جو ٹرمز آ رہی ہوتی ہیں کوئی مشکل چیزیں ہیں کوئی ایکویشنز ہیں کوئی فارمولے ہیں ان کو آپ علیدہ طور پر لکھ لیا کریں تو اس طرح یاد کرتے ہوئے چار چار سٹیپس میں پانچ پانچ لائنے کر لیں چھے شے لائنے کر لیں اس کو یاد کر کے تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دیا پھر وقفہ دیا پھر دو کر لیں پھر وقفہ دیا پھر تین کر لیں اس طرح وہ چیز آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گی اور اس کی رہرسل کریں پھر لکھ کے بھی پھر بول کے بھی رہرسل کریں سمجھنے کے بعد اور پھر لکھ کے بھی رہرسل کریں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو اب اگر آپ ان فارمولاز کو لگائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو چیزیں بھولیں گے نہیں قریب قریب یاد ہو جائیں گی